بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوڈی مزنا افیشل اور میں ہوں مزنا آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی اور بہت ہی آسان سی ریسپی جو کہ ہم مٹن چوپس بہت زبردست بنی ہیں آپ لوگ اس کو کسی بھی دعوت وغیرہ میں بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ تعریفیں دلوائے گی یہ دیکھیں اس کی لک چیک کریں کترے یہ زبردست ہیں تو چلے جی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ایک کلو مٹن چوپس لے لی ہیں اس کو ہم کسی بھی چوپنگ بورڈ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو کچن ہیمر کی مدد سے اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے اگر ہم لوگ اس طرح سے اس کو فلیٹ کریں گے تو ایک تو یہ بہت جلدی گل جائیں گی اور دوسرا ٹیسٹ بھی اس کے اندر تک جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فلیٹ ہو گئی ہے اور اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا فلیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم ساری چوپس کو فلیٹ کر لیں گے اب ان کو ہم ایک پریشر ککر میں ڈالیں گے آپ لوگ ویسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا یہ میں نے پریشر ککر میں ڈال دی ہیں ساری چیمپے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے جنجر گالک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے یہ ایک کلو کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے سرخ مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس جو کٹی ہوئی دھڑا مرچوتی ہے اور تین چمچ اس میں بھر کے ڈالیں گے سوکھا دھنیا کا پاوڈر اس کو آپ فریش پیسٹ کے ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا فلیور اور بہت اچھی خوشبو آئے گی اب اس میں ڈالیں گے ہم پانچ چمچ بھر کے دہین کے یعنی کہ فائیو ٹیبل سپون یوگرٹ آپ لوگ آدھا کپ بھی دہین کا یوز کر سکتے ہیں یہ چمچ میں لیں تو پانچ چمچ ڈال لیجئے گا اور یہ ایک گلاس پانی کا ڈال لیا ہے تاکہ چامپیں اچھی طرح سے گل جائیں اب اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے یہ اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا اب ہم اس کو ویٹ لگائیں گے یعنی کہ کوکر میں اس کو پکائیں گے پریشر لگانے کے بعد جب پریشر لگائیں گے تو اس کے بعد سٹی چلنے کے بعد ہم نے اس کو آٹھ منٹ کے لئے پکایا ہے اگر آپ لوگ پریشر کوکر کے بغیر بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو چالیس سے پچاس منٹ لگ سکتے ہیں ان کو گلنے میں اس کو آپ نے اوورکوک نہیں کرنا بلکل یہ پرفیکٹ پکی تھی آٹھ منٹ میں آپ لوگ اپنے پریشر کوکر کے حساب سے ٹائم لگائیے گا کیونکہ اگر یہ زیادہ گل جائیں گے تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گے جب ہم اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل گل چکی ہے لیکن یہ ٹوٹیں گے نہیں اگر آپ کی چامپیں زیادہ گل جائیں تو اس ٹیج پہ آ کے آپ اس کو کسی کھلے برطن میں ٹرانسفر کر لیں تاکہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور یہ سارا مسالہ چامپوں کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کوٹ ہو گیا اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب یہ میں دو انڈے لے لیے ہیں ان کو ہم بیٹ کریں گے اچھی طرح سے یہ انڈے کا تھوڑا سا شیل آ گیا ہے اس کے اندر اس کو ہم نکال دیں گے آپ لوگ بھی دھیان سے یوز کیا کریں اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تاکہ یہ فلفی سا ہو جائے اور اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اب یہ ایک پلیٹ میں ہم بریڈ کرمز لے لیں گے اور چوبز ہماری تھنڈی ہو چکی ہے پہلے اس کو ہم انڈے میں کوٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو صرف انڈے میں کوٹ کے بھی فرائی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ لوگ ویسے بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں کوٹنگ کے بغیر یہ دیکھیں اس کو ہم جھاڑ لیں گے تھوڑا سا پھر ہم لوگ اس کو اس میں ایڈ کریں گے بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز جب بھی آپ کسی بھی چیز کے اوپر کوٹنگ کریں تو آپ نے گیلے ہاتھ یا گیلا چمچ نہیں لگانا اس سے سارے بریڈ کرمز گیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے کوٹنگ بلکل بھی اچھی نہیں آتی اس طرح سے ہم اپنے چاہم کو اچھی طرح سے روست کوٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح سے یہ کوٹ ہو گئی ہے باقی ساری چیمپو کو بھی اس طرح سے ہم کوٹ کر لیں گے پہلے انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں یہ دیکھیں جی تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لائک اور شیئر کر دیں اور ری بیل نوٹفیکشن ضرور آن کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نوٹفیکشن مل جائے یہ میں نے ایک توا لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں یا کسی پین میں بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن توا پہ آئل بہت کم یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چاہمپو کو فرائی کریں گے آپ کسی کڑاہی میں اس کو کافی زیادہ آئل میں جیسے ہم پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں ویسے فرائی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم آئل میں اس کو بنائیں اور توا جب ایک دفعہ گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی فلیم بلکل لو کر دینی ہے یہ دیکھیں جی چاہمپو کو ہم نے ساری چاہمپو ایک دفعہ میں ہی آ جائیں گی اتنی زیادہ سپیس ہے اس کے اوپر ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سائیڈ سے فرائی کریں گے بلکل ہلکی آگ پہ تاکہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھیں گولڈن کلر آ چکا ہے اب ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے ہم تاکہ دوسری سائیڈ پہ بھی اچھا سا گولڈن کلر آ جائے آپ لوگ نے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا اس کو آپ نے ایک منٹ کے بعد ہلکا سے چیک کرنا ہے کہیں یہ نیچے سے جلنا تو نہیں شروع ہو گئی یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے ان کے اوپر اب ہم اس سائیڈ سے بھی اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ اس کو کوٹنگ کے بغیر بھی اس طرح ہلکا سا آئل لگا کے تو پکا سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے اب اس کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کر لیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو کیچپ وغیرہ کے ساتھ یہ کسی بھی ساؤس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے گھر میں دعوت ہو سپیشل تو آپ لوگ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت زبردست بنتی ہیں اور سب کو پسند بھی آ جاتی ہیں ایون کے بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو چلو میں آؤں گی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ